سر یہ آپ کو سمجھا رہی ہے بیان بازی کیا ہو رہی ہے سیڈنلی آج یہ ایک ہی دن میں مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں عمران خان کی کیمپین ہو رہی ہے جوے لطیف صاحب کہہ رہے ہیں لیول پلائنگ ویل مقبولیت کا کیونکہ سوال پوچھا گیا سر آپ مقبول نہیں ہیں یہی سوال پوچھا گیا کہ مقبولیت کا جائز اس بات پر تو نہیں ہے شباز صاحب ایک فیصلے کو لے کر کہہ رہے ہیں لاد لائے 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 what is going on کاشف بھائی اس سارے کو ایک تناظر میں دیکھیں ایک کانٹیکسٹ میں دیکھیں یہ جتنی جماعتوں کی قائدین کی آپ نے پریس کانفرنس دکھائی یہ پچھلے کچھ سوہ سال سے الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں پنجاب کے اندر الیکشنز آئے انہوں نے نہیں کرائے خیبر پختونخواہ کی سیملیاں ٹوٹی وہاں پر الیکشنز نہیں کرائے حتیٰ کہ اسلامباد کے اندر جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز تھے وہ بھی اس وقت ان کی حکومت نے نہیں کرائے اور اس وقت انہوں نے بنیاد یہ لی انہوں نے دعویٰ یہ کیا دلیل یہ دی کہ جناب الیکشن پورے پاکستان میں ایک روز میں ہونے چاہیے اور جب وہ ایک دن کے الیکشن کا وقت آیا قومی اسیملی کی مدد ختم ہونے والی تھی تو انہوں نے مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا یہ جانتے بوچھتے ہوئے کہ اس کے نتیجے میں الیکشنز پھر ڈیلے ہو جائیں گے تو پچھلے تقریباً ایک سوا سال سے یہ جو تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم کی حکومت میں رہی ہیں ان کے اندر اعتماد کا فقدان ہے کہ یہ عوام کا سامنا کر سکیں جو ان کے دور کے اندر جس طرح کی حکومت رہی جو مہنگائی کے پہاڑ لوگوں کے اوپر ٹوٹے اس کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم الیکشنز کے اندر گئے تو عوام نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا اور ظاہری بات ہے اس کے بینفیشری جو تھی وہ طریقہ انصاف تھی اب آ کے بھی ان کو یہ احساس ہو رہا ہے پشاور ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو اس کے بعد انہیں لگا کہ یار کہ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے تھے اس امید پہ کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا اور اس کا بڑا نقصان ہوگا اور اس کا نقصان ہوگا اور ہونا بھی تھا اگر بلہ آ گیا تو پھر تو مسئیبت پہلے گی تو اب پھر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یار کہ اب تو ہمارے الیکشنز اگر بلے کی موجودگی میں ہوتے ہیں تو پھر تو الیکشنز بڑے مشکل ہو جائیں گے کیونکہ سولہ مہینے کی حکومت کو جسٹیفائی کرنا لوگوں کے اندر بڑا مشکل ہے تو بنیادی طور پر اعتماد کی فقدان ہے سر لیکن جسٹیفائی کرنا مشکل تو ساڑھے تین سال کی حکومت بھی ہے لیکن اس وقت کے بیانی ہے کمسکم طریقہ انصاف کے ساتھ دیکھیں وکٹم گوڑ اس کے پاس ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس ہے انٹی امریکہ ان کے پاس ہے یعنی یوں نیم اٹن سارے بیانی ہیں اس وقت نظر آ رہا ہے کہ جانگل بیانیوں کیوں کی ہے پرفارمنس کی تو لڑائی ہے ہی نہیں سنے کوئی آ کے پرفارمنس کے اوپر الیکشن نہیں لڑے گا لیکن اصولاً تو کاش بھائی الیکشن ہونا پرفارمنس کیوں پر چاہیے لیکن نہیں ہوتا لیکن اب اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہر پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی وزیراعظم ایسا نہیں ہے جس نے اپنی مدد پوری کی ہو اس کو وقت سے پہلے نکال دیا جاتا ہے اور جب وہ وقت سے پہلے اس کو نکالا جاتا ہے تو پھر وہ عوام کے اندر ایک وٹم ہٹ کا بیانیاں لے کے جاتا ہے اگر پانچ سال پورے کرنے دیا جائیں تو پھر عوام اس کو ایشیوز کی اوپر جج کرے گی اب ساڑھے تین سال عمران خان صاحب نے بھی حکومت کی لیکن ایک روڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھروں کا آج کل تذکرہ نہیں ہے تذکرہ ہمدردی کا ہے تذکرہ وکٹم ہٹ کا ہے اور میں تو حیران ہوں گی جو جماعتیں کہہدین کے آپ نے بیانات سنوائے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس تو پامال ہوا پورے پاکستان میں لوگوں کی پریس کانفرنسیں کرائی گئیں انہوں نے چھوڑا طریقہ انصاف کو لوگوں کے اوپر تشدد ہوا شاہ محمود صاحب کی ویڈیو جو ہے وہ کل کی پورے پاکستان نے دیکھی لیڈر ان کے جیل میں بیٹھے ہیں ان کے اپنی جماعت پوری کی پوری اڑا کے رکھیں اور اس کے باوجود اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لادلہ وہ ہے اور ہم نہیں تو اب آپ کی ماشاءاللہ ذہنی صلاحیتوں پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس ملکی عوام کو سمجھتے کیا ہیں سولہ مہینے حکومت ساروں نے بیٹھ کر ایک کٹھے کی جس دن حکومت ختم ہوئی اس کے ایک ہفتے بعد ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینا شروع ہو گئے لوگوں کو آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے اور جیسے ہی حکومت ختم ہوئی ایک دوسرے کے خلاف بیانات شروع ہو گئے لوگ ہس رہے ہیں پبلک ہس رہی ہے کہ یہ انہوں نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے اور آج یہ جو بیانات آپ نے سنوائے ہیں اس کے بعد پبلک ہسے گی نہیں تو اور کیا کرے گی ان جماعتوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی امیجنیشن سے یہ اتر چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک یہ بات ٹھیک ہے عامر بھائی کی کہ ٹکٹوں کے فیصلے بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں لیکن کیمپین تو شروع کریں کوئی میدان میں تو اتریں کوئی سو میں سے ڈیڑھ سو میں سے کوئی بیس لوگوں کو تو پتا ہو گا نہ کہ ہمیں ٹکٹ مل رہے ہیں وہ کیوں نہیں اتریں میدان کے اندر اس لیے نہیں اتریں کہ پبلک کے موڈ کا انہیں پتا ہے اندازہ ہے کہ لوگوں کے اندر جانا اس وقت کتنا مشکل ہوا ہے سولہ مہینے کی حکومت کو جسٹیفائی کرنا کتنا مشکل ہوا ہے لیکن میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے اندر جانا مجھے بتائیے اٹک سے لے کے جیلم تک ہم پنڈی ڈیویژن کے لوگیں مجھے بتائیں کون صاحب اتریں میدان میں کس نے جا کے کورنر میٹنگز کی ہے کورنر میٹنگز میں اور جلسے ابھی تک میڈی آزار نہیں گزر رہے ویسے لیکن یہ تو ہم یہ کہیں کہ اٹک سے لے کے جیلم تک ہم جو اپر پنجاب سے ہمارا جو تعلق ہے کہ یہاں پر نون میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پتا کہ انہیں ٹکٹ نہیں ملنا ٹھیک تو یہ اصل اب ہماری سیاست کا جو علمیہ ہے کہ ایک تو ہم دیوالی اپن کا شکار ہو چکے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن بلکل جو چیزیں ہوئیں آمر بھائی نے ٹھیک کہا اس کے اندر ہوا بہت سارے مسائل تھے لیکن وہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ الیکشن کانٹروورشل ہوا یہاں الیکشن پہلے کانٹروورشل ہو چکا ہے یہاں پر جس طرح سے میں سارے بار بار بات کہتا ہوں کہ اس وقت چیزیں ہو رہی تھی لیکن کاشر بھائی آج میری چودری منظور صاحب سے بات ہوئی کسور میں پیپلز پارٹی کے ویسے ہی اتفاقا ہم بات کر رہے تھے ایک دوسرے سے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کسور کے اندر جو ڈسٹک ریٹرننگ آفیسر ہے جو ڈی سی ہے اس کے گھر کے اندر سے وہاں پر پی ایم ایم کا جلو سے کٹھا ہوا اور وہاں سے گئے وہ کاغذ جمع کرانے اور وہاں پر ان کی سرکاری فرنڈ سے ساری توازوں اور خاطر کی گئی تو یہ محول ہے اس وقت پنجاب کے لادلہ پھر بھی دوسرے